مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان افیشل کو سبسرائی کرے پکی بات ہے جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات اوپر سے نیچے آئیں گے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو اوپر سے حالات ایسے آ رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے لیکن توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے تاویز کی طرف گھنڈے کی طرف باواؤ کی طرف پلیدوں کی طرف نارل پھڑو درگاؤ پہ جاؤ اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہماری اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے تو تاویز گھنڈے کے اندر انہماک مناسب نہیں ہے انہماک زیادہ اسی میں لگ جانا چوبیس گھنڈے حضرت کا یہی کام ہے رات دین کا حضرت کا یہی مجھگلہ ہے یہ سنت نبوی نہیں ہے اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے اللہ کے رسول نے اپنے بچوں پہ اپنے صحابہ اکرام کو جہاں رفوق سکھایا ہے دعائے سکھائی ہے لیکن ہر وقت اس میں نہیں لگے ہیں دوسرے اور بھی کامیں کرنے کے جو ضروری ہے یہ ضروری کام نہیں ہے بعض لوگ اسی کو اپنا مجھگلہ بناتے ہیں جس کی کوئی دکان چلتی نہیں ہے وہ یہ دکان کھول کے بڑھ جاتا ہے وہ ہے نا ایک کہاوت ہے میں کسی کو پر تنقید نہیں کر رہا ہوں جس کی دکان چلتی نہیں ہے وہ یہ دکان کھول کے بڑھ جاتا ہے پھر لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی دکان چلانے کے لئے کئیسی بے وقفی والی بات ہے سمجھ رہے کہاں اکل تھوڑا سا لگاؤ تار ایک دوسرے سے جوڑو اب وہ اس کے پاس گئے حضرت میری دکان ہی نہیں چلتی یا وہ دل میں بولتا نہیں گا میری نہیں چلتی کر کے تو یہ کھولا میں نہیں کیا عجب ماحول بنا ہوا ہے معاشرے کا اسی لئے تو اور ایک دم آسانے یہ کیا ہے یہ والا کام بالکل آگ بند کر کے حضرت زور سے پڑھو نہ نہیں یہ تھوڑا یہ الگ ٹائپ کا علم ہے زور سے پڑھ نہیں سکتے اس کو اللہ حفاظت فرمائے تعویز کرنا یہ نہ عبادت ہے نہ سواب ہے جائز ہے اس کو جائز کا درجہ دے سکتے کس کا جائز کا درجہ دے سکتے عبادت کا اور سواب کا درجہ نہیں دے سکتے اسے اس لئے کہ دوائی پینا بیمار ہونے کے بعد دوائی پینا یہ جائز ہے نا بیمار گرنے کے بعد اس کا علاج کرنا یہ جائز ہے نا اسی طرح بیمار گرنے کے بعد تم تعویز گلے میں لٹکا رہے ہیں اور دجھار پھوک وغیرہ کر رہے ہیں یہ صرف کس درجہ تک جائے کس درجہ کی چیز ہے جواز